تو میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اشفاق صاحب مل جائے تو میں نے کہا اشفاق صاحب کچھ زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ تو دے دیں کہ زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ بھول جا موت ٹھیک کرنے کی ٹپ لے لیں اور میں نے آپ کو شاید علم ہو میں نے کچھ تھوڑی بہت ایکٹنگ بھی کی ہے کچھ سیریلز کیے تھے کچھ تو پنڈی سٹیشن میں ہم ہوتے تھے سارے تو میں ایک دفعہ بانو کچھ سیا کا پلے کر رہا تھا سیریل ہوا کے نام تو ہماری جو ریہرسلز ہوتی تھی وہ بانو بچ جی کے گھر میں ہوتی تھی شام کو تو میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اشفاق صاحب مل جائے لیکن اشفاق صاحب بڑے استاد تھے وہ جب ہمیں دیکھتے تھے آتے ہوئے تو وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے ایک دن میرے کابو آگے تو میں نے کہا اشفاق صاحب کچھ زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ تو دے دیں تو آگے سے کہتے ہیں دفعہ میں نے کہا جی کمال کرتے ہیں کچھ تا زندگی کہتا ہے اچھا یہ کر کہ زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ بھول جا موت ٹھیک کرنے کی ٹپ لے لے میں نے اندر سے سوچا میں نے کہا میری پچیس سال عمر ہے میں کہا موت کے چکروں میں ابھی پڑ جاؤں بھئی میں نے کہا اچھا کیوں کہ اشفاق صاحب آپ بول رہے تھے تو میں نے کہا اچھا اشفاق صاحب بہت ٹھیک کرنے کی ٹپ دے دیں تو کہنے لگے کسی ایک کی زندگی ٹھیک کر دیں محلے کی نہیں کسی ایک کی اور میں وہ آج تک نہیں بھولا اور میں ایک شخص کی زندگی ٹھیک کرتا ہوں اور میں کسی کلاس میں جاتا ہوں وہاں تیس بچہ بیٹھا ہوتا ہے میں کہتا ہوں تم میں سے ایک ٹھیک ہو جائے تو میرا اوپر میرا حساب صاحب میں تیس کو ٹھیک کرنے نہیں آیا ایک تم میں سے ٹھیک ہو اگر ہو گیا تو میرا اوپر جو حساب کتاب ہے نا وہ آسان ہو جائے تو بیسکلی ہم نے زندگی کو نا بہت کمپلیکیٹ کر لیا اتنی یہ خوبصورت اور آسان چیز ہے ہم نے اس کی میٹی پلیت کی اور اشفاق صاحب کہتے تھے ایک نو روٹی کھوانے ہیں محلے نو نہیں کھوانے it's the segment of one ہم extreme point of view پہ کرتے ہیں یا ایدی ہو یا zero ہو پہر تم ایدی نہیں بن سکتے تمہارا کام نہیں ہے ایدی بننا لیکن ایک بندے کو تو کھیلا سکتے ہو موسیقی موسیقی موسیقی